ایسی اللہ علیہ وسلم موسیقی ایسی اللہ علیہ وسلم موسیقی ایسی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 کی اور اس طرح سے وہ جنگ مسلمانوں نے جیتی تھی اور اس میں چودہ صحابہ جو تھے جن میں سے تیرہ کی آپ نے دیکھا قبرستان کے اندر تطفیر ہوئی ہے جو چودوے صحابی تھے وہ زخمی تھے وہ یہاں سے بدر سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں ان کی شہادت ہوئی لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں مضفور ہے تو اس لیے یہاں چودہ کا نام لکھا وایا لیکن ہے تیرہ کی یہاں قبر تو دیکھیں ماشاءاللہ سے تو ہم بھی کچھ پکچرز بنواتے ہیں ویڈیوز بنواتے ہیں آپ بھی دیدار کیجئے سبحان اللہ کیجئے الحمدللہ کیجئے اور دروشی پڑھئیے چلے بیٹا مکام اندکر مدینہ منورہ سے ایک سو ستر کلیمیٹر دیتے پر مہتو تھے تو حضرت اسے بعد جو ہماری زیارت آئے گی وہ کون سے زیارت آئے گی وہ آئے گی بیڑی شفا کا کون بیڑی شفا کا وہ کون جس کے اندر آقا حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا پیداں ڈالا تھا کڑھے پانے سے پانی میٹھا ہوا تھا سبحان اللہ حضرت اسے بعد جو ہماری زیارت آئے گی وہ آئے گی بیڑے روحہ کر ہوا بیڑی روحہ کا وہ کون جسے ستر ام بیائی گرام میں پانی پیا اور دماؤں صاحبہ نے پانی پیا ہے حضرت اسے علیہ السلام آئے گے تو وہ بھی اسی کون سے پانی نوشتہ فرمائیں گے وہاں پر جا کے ہمارے زیارتے کمیلے روچیں گے فی باپر چلیں گے مدینہ تو منورہ مدینہ تلطیبہ مدینہ تلطیبہ مدینہ تلطیبہ حیثیت ہم لوگ آج الحمدللہ اپنا کاتلوں کے ساتھ ہم لوگ مقامی بطر پہنچے ہیں مقامی بطر مدینہ منورہ سے ایک سو ستر کلومیٹر دوری در مٹی تھے حیثیت ہم جس کے اندر سب سے پہلی ہم لوگوں نے زیارت کی تھی جہاں پر نفل ادا کیے تھے جہاں پر ہم لوگوں نے پولس بلائی تھی تو حیثیت ہم وہ تھی مرسدے آریش آریش کے مطلب کیا تھا کھیمہ آریش کے مطلب کیا تھا چھپر جہاں پر آقا عظم عمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے جنگ کے لئے تو عطا فرمارے تھے جنگ کی رنمائی عطا فرمارے تھے آج الحمدلہ اسی مقام پر ہم لوگوں نے نفل عطا کیے اس وقت حسیت ہم جو اسی مسجلے کے بیت سے پہلے ہم لوگوں نے مکان دیکھا وہ تھے مدان بدر مدان بدر تزرہ بدر وہ مکان تھے وہ پلار تھا جہاں پر اسلام کی سب سے پہلے جنگ لڑے گئے تھے حسیت ہم کم لڑی کے لئے سن دو ہوتھرے سترہ رمضان جمعہ والے دن یہ جنگ جاری ہوئی تھے ستائیس رمضان والے دن اللہ پاکہ یہ جنگ کو فرطہ مسیح دتا فرما دیا تھا حسیت ہم اسے بعد ہم لوگوں نے جو زرد کیے وہ تو شہدہ بدر کا قبر سان و صحابہ کا قبر سان جن صحابہ نے اپنے اسلام کی خاطر جانے قربان کہتے ہیں مردر جائیں مہم پر جا کے ہم لوگوں نے سلام پسکیا ہے مہم پر جا کے ہم لوگوں نے دعا مانگئے مہم پر ہم لوگوں نے دختی کی تصویر ہونای جس کے پر صحابہ کے نام لکھے گئے یہاں پر کون کون سے صحابہ آرام فرمائے حسیت ہم نے یہ کوئی وزاعت نہیں تھا کہ کون سے قبر مقارک کون سے صحابہ کی یہ کوئی وزاعت نہیں تھا حسیت ہم نے یہ ضرور وزاعت کی کون کون سے صحابہ یہاں پر آرام فرمائے حسیت ہم نے اسے بعد جو ہم لوگوں نے زہرد کی ہے اس سے بات ہم لوگوں نے ضرور کی وہ تھا جبل ملائکہ پہاڑ جو کہ ابھی بھی آپ کے دو طرف دائیں اور بائیں دو طرف ہائی صدی اللہ ابھی بھی ضرور میں آرہا ہے یہ جبل ملائکہ پہاڑ جس کی ہم لوگوں نے ضرور کی ہائی صدی اللہ اس سے بات جو ہماری ضرور کی ہائی صدی اللہ وہ آگے بھی شفاقہ کمہ ہائی صدی اللہ اس سے بہلے دو زیارتیں اور بھی ہوں گے یہ ملائکہ سادہ مسلم کی اجازتہ لیے دو زیارتیں اور بھی ہیں گے ایک تو جو زیارتیں وہ ہیں ہمارے ملک پاکستان کی زیارت ابھی حجی صدی اللہ سوچیں کہ کہاں تے ملک پاکستان کہاں تے سعودیہ رہ گیا تو یہاں کے کون سے زیارت آگی ہے کسی حجی صدی اللہ کو ملن کے کون سے زیارت ہے صلی اللہ فرمیل کر بولی گا اور بولن آواز سے بولی گا سبحان اللہ مزہ نہیں آیا سبحان اللہ ماشاء اللہ ہم لوگ کسی کافلے کے ساتھ جا رہے ہیں حضرت پیر میرے لیشہ سب گوڑنے چھے والے حضرت پیر میرے لیشہ سب گوڑنے چھے والے اکثر ہمارے نات کھان حضرات میں ملک پاکستان میں بھی شیر بڑا کرتے ہیں سبحان اللہ کتے میرے علی کتے تیری سنا کتے مشتاقی کھانچا لڑیاں پہلے تو ہم لوگ یہ شیر چھونا کرتے تھے اسی گھنگی اسی محلے کے اسی وادی کے ہم لوگ ضرور کریں گے جس مقام پر یہ شیر پڑا کیا تھا درانے حضرت پیر میرے لیشہ سب نے آکے وادی الحمرہ میں سٹے کیا تھا وادی الحمرہ میں آگے سٹے کیا تھا آگے سو گئے تھے آگے چار سندھے چھوڑ گئے تھے جب سو گئے تو آقا عزم عمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاکستان زیارت نصیب اتا فرمائے آقا عزم عمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاء فرماتے ہیں اے میرے لیشہ ست کیا آپ کو بھی تتابع دوگی آپ کو بھی نہیں دوگی آپ بھی کیا صحیح دوگے آپ بھی کیا صحیح دوگے چار سندھے چھوڑ دیں تو جب آنکھ کر دیں اب تب یہ شیر پڑتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کتھ میرے علے کتھ تیرے سنا کتھ مجھتاں کا کھانچہ لڑیاں آج اسی مقام کی زیارت کریں گے جہاں پر حضرت میرے میرے لیشہ ست گولج ہی والوں کو اللہ پاک نے زیارت کی تھی حیث ابن اس سے بات جو ہماری زیارت آئی گی وہ آئی گی حضرت ابو زرکفالی رسلہ آنہوں کے قبیلے کے پرانے کار جنہیں کے اوپر آج بھی کھجوروں کے درد کی چھتے موجود ہیں پرانے مکان آج ہم موجود ہیں جنہیں اوپر کھجوروں کے تنیے چھتے آج بھی موجود ہیں حضرت ابو زیارت کی زیارت کریں گے اس سے بات جو ہماری زیارت آئی گی وہ آئی گی بیری شفاہ کا کھوان بیری شفاہ عربی میں کہتے ہیں عرب شفاہ عربی میں کہتے ہیں وہاں پر جائیں گے وہاں پر جائیں گے ہم لوگ زیارت بھی کریں گے وہاں پر جائیں گے ہم لوگ پانے بھی بڑھیں گے اور پانے بھی پییں گے اور حضرت ابو زیارت جو ہماری زیارت آئی گی پیچھیں گے وہاں سے جا کے پانی پھریں گے پانی پھین گے اور اسے مقام پر جبلہ ورکان پہاڑ کی زیادہ کریں گے کیونکہ جنب کے پہاڑوں میں سے پہاڑیں گے جبلہ ورکان پہاڑ اٹھوں کا کافلہ جا رہا ہے اس وقت یہاں سے بہت سارے ہونٹے بہت سارے ہونٹے سے پڑ ہے کیوں کم آ جا رہا ہے سبحانہ اللہ علیہ وسلم یہ وہ وعدی یہ وہ گوہ ہے یہ وہ مالا ہے جہاں پہ حضرت تیر ملشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ نصیب پتا فرمای تھی اب دیکھ آئی چاڑان فرد سے لے کے آخر پہارے ٹھک دیکھیں گے آپ کو پرانے گھر بنے کے زیادہ میں آرہے ہیں یہ ہے وعدی الحمرہ کے گھر اسے مقام پر اسی گوہ میں اسی محلوں میں حضرت پیر میرے لیشہ صاحب آکے سو گئے تھے اسی مقام پر آکے چار سن در چھوڑ دی تھے جب سو گئے تو اللہ دارد نے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجارت نصیب اتا فرمائے اسی مقام پر آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا شاہد حضرت اے میرے لیشہ صاحب کہ آپ کو بھی ذکارت ہوگی آپ کو بھی نہیں داریے کیا سید ہوگی آپ نے بھی چار سن در چھوڑ دیئے تو جب آنگ ہو جی تنشیر پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کتھ میرے علیے کتھ تیرے سنا کتھ مجھتا کھا جلڑی گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سامنے دیکھیں یہ بھی کچھ سامنے دیکھیں جس کے پر لکھا ہوا الحمرا الحمرا یہ سامنے دیکھا ہوا تو حضرت محمد اس سے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ دیر بعد جو زیارت ہے گی وہ آگی حضرت عدو جرکفاری رسلہ انہوں کے قبیلے کے پرانے گار انشاءاللہ جیسے ہیں گی آپ کو جاری کرنا ہوں گے السلام علیکم ورابط اللہ وبرکات اللہ وبرکاتہ آپ دیکھیں آپ نے اوٹے ہوتے پر لیکن آپ کو جو پرانے گھر بنے وزارت میں آرہے ہیں ایسے بنیاد ہے حضرت عدو جرکفاری رسلہ انہوں کو قبیلے کے پرانے گار کینے کی آپ لوگ اپنی زیارت کریں حضرت عدو جرکفاری رسلہ انہوں کو قبیلے کے یہ پرانے گار یہ وہ قبیلے کے پرانے گار جس قبیلے نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا حضرت عدو جرکفاری رسلہ انہوں کو قبیلے کے یہ پرانے گار اگرانے گار جرکفاری رسلہ انہوں کو قبیلے کے پرانے گارے جنہوں نے پہلے میں سے ااطا حضرت عدو جرکفاری رسلہ انہوں کو سب سے پرانے گار جو ہمارے جارپاہ کی بھائیٰ پھیلے کیا ہے اس کا سوال حکمت نے اس کے اوپر سولو پلیٹیں لگا دی ہے اس کے اوپر سولو پلیٹیں لگا دی ہے اس کو اکترہ لگا دی ہے تردین کے ذریعے حسین ساتھ ٹینکی بنی کیا ساتھ ٹینکی پہ پانی پانی آ رہا ہے ٹینکی پہ ہسن ڈوٹی ہیں گی وہاں سے پانی بھڑیں گی یہ ابی چند ماہ کی بات ہے ابھی چند ماں کی باتیں اس سے پہلے ہائی سبن سوالی اکومت نے جنیٹر رکھا تھا جنیٹر اٹھا دیا اس سے پہلے ہائی سبن ڈور کے ذریعے ہم لوگ حاجیوں کو پانی نکال کر دیا کرتے تھے اس سے پہلے ہم لوگ حاجیوں کو بزاتے کھل ٹون کے ذریعے پانی نکال کر دیا کرتے تھے لیکن ابھی سوالی حکومت میں اس کے اوپر سلوٹریٹر لگان گی ساتھ تینکی بنا گی پانی والی ہائی سبن ہائی سبن یہ میں سبن ہی کہتے ہیں ہم لوگ جس مقام پر جاتے ہیں وہاں پر ریشن ہی ہوتا ہائی سبن جو پہلی زیارتی ہوگے نے آخری بنا دی جو آخری وہ سب سے پہلے کر دی کس لئے کہ ہائی سبن جہاں جہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں وہاں وہاں پر ہمارا آدھا آدھا گھنڈا پونے گھنڈا ہمارا سچے ہونا تھا لیکن ابھی ہمارا کتھنے گھنے ہوگے کس لئے کہ ہائی سبن ہم لوگ جیسے اچھریں گے ہم لوگ اکھیلے ہوں گے اپنے تسلی سے پانی پھنیں گے پانی پھنیں گے کونے گی زیارت کریں گے تو ہائی سبن لیکن کہ ہائی سبن ایک ایک پول کو پچاس پچاس گاڑی کھڑی ہوتی پچاس پچاس گاڑی کھڑی ہوتی ہے لیکن ہائی سبن ابھی ہم لوگ گاپر ساری ادھر والی گاڑی نتانے پتر چلے گی تو ہائی سبن جیسے ضرورت ہے انشاءاللہ کچھ ہی درمت آفر جرد کرنے گے اسلام علیکم مبرکات الحمدللہ جی ہم لوگ اس پر پہنچے ہیں بیر شفا پر یعنی قیاب شفا کا کونہ اور اس کونہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ یہاں سے گزر رہے تھے تو صحابہ کرام کو جب پیاس لگی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ یہاں دھونڈو یہاں شاید کوئی کونہ مل جائے انہوں نے دھونڈا تو یہ والا کونہ ان کو نظر آیا لیکن اس کا پانی اتنا کڑوا تھا کہ پینے کے قابل نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کونہ تو ہے لیکن اس کا پانی تو ایسا ہے کہ اس کو کوئی جانور بھی نہیں پی سکتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب مبارک اس کوئی کے اندر ڈالا اور یہ پانی میٹھا ہو گیا اور اس کے بعد سے لے کے آج تک دیکھو اس میں ماشاءاللہ پانی دنیا مستفید ہو رہی ہے ماشاءاللہ اور یہ شفا کا پانی ہے ماشاءاللہ کونہ ہے نا وہ یہ کونہ ہے یہ میں بتاؤں اصل میں کونہ یہ ہے یہ پائپ گیا ہوا ہے اوپر سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ کونہ موچھیں شاید آپ کو پانی بھی نظر آ رہا ہوگا میں کافی کر کے دکھا رہی ہوں قریب یہ دیکھیں خدرتے خدا لو جزائر مستفید یہ دیکھیں کونہ آپ بھی پتہ ہے میں رہ رہی تھی وہ اس طرح سے ایک ویڈیو میں میں نے دیکھا تھا حجت الویدہ کا سفر مدینہ سے مکہ کا فرحسل انہیں کم عبیش ایک لاکھ صحابیوں کے ساتھ کیا تھا ایک ہی دن میں کافی سارا اس کے پارد دیکھے تھے تو میرا دل میں دعا کے تھے کہ یا اللہ کبھی میں بھی اس جگہ سے گزروں پہاڑوں کو دیکھوں تو آج جب بس والے نے یہ بتایا کہ یہ وہی راستہ ہے تو انہوں میں سے میری دعا قبول ہو گئی اور میری ساختہ میں سبحانہ میں شکر کیا اللہ کا رہنے لگی میں تو ظلفی نے کہا روح مات روح پڑھا مہمد اللہ اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل ماشاءاللہ یہ ہے جیو کون جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک لعب دہن جو ہے وہ ڈالا تو وہ میٹھا ہو گیا ماشاءاللہ تو اوپر جالی لگا اس کو پرزرب کر دیا ہے ماشاءاللہ 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 ملک 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 ہم نے یہ بوتل ساتھ لے آئے تھے ملک 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 ہم چھوٹی بوتل پر ڈال کے کوشش کریں گے یہ ایک چھوٹی بوتل پرنال جو کہ ہم لاے جائے پاکستان اور بس دل بہت ازاسا ہے خوش بھی ہوں ہیں اور ازاسی بھی ہے کہ کسے کسوں لوگ تھے جو یہاں سے گزرے تھے ان کے پاس آقا تھے نبی تھے آج ہم یہاں پر ہیں بس ہم اس پہاڑوں کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو دیکھا ہوگا اور یہ جس راستہ سے ہم گزر کے آئے ہیں ابھی بھائی بتا رہے تھے کہ یہ وہی راستہ ہے یعنی کہ یہ روڈ جو وہاں بنا دیا گئے جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابے کرام کے ساتھ یہاں سے گزرے تھے اور ان جگہوں پہ جہاں پہ اس حظیم ہستی کے انہوں نے پڑاو ڈالا اور وہ یہاں سے گزرے ان کے قدم مبارک یہاں پڑے مطلب دل ایسے ہو رہا ہے نا میں نے کھایا تھا نا وہ ویڈیو دیکھتے اللہ پاہ مجھے بھی لے جب میں جیسے یہ سوڑا ہے نا گاڑی والے نے اعلان کیا کہ کبھی بھی بس اس روڈ پہ نہیں آتی ہے جرمانہ ہو جاتا لیکن میں نے سپیشلی جو ہے آپ لوگوں کے لیے اپنے اس طاعت سے جو ہے وہ اجازت لیے تو میں لے کے آیا ہوں تو یہ وہ راستہ ہے لیکن کریں اتنا میٹھا پانی ہے اور اس جگہ پہ مطلب تصور کریں نا آپ محسوس کریں جہاں ہم کھڑے میں اس وقت یہاں پہ آکھا کھڑے ہوں گے آکھے نا صاحب بھی کھڑے ہوں گے صاحب اکرام کھڑے ہوں گے وہ جگہ نہیں ہے لیکن ہے تو کواں وہی پرانا دیکھیں وہی کواں ہے وہی کواں ہے یہ اوپر سے سیمنٹ بنا کے تھوڑا تو اس کو کر دیا گیا ہے یہ کواں تو لیکن ماشاءاللہ محمد گئے ہیں دوبارہ سے پانی پینے کے لیے یہ پیدا پانی پیدا ماشاءاللہ اسلام علیکم جی ہم لوگ اب ابھی بس سے اترے ہیں یہ بیرے روحہ ہے بیرے روحہ یعنی کہ روحہ کا کواں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ کواں ہے جہاں سے ستر انبیاء کرام نے پانی پیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ بھی اسی گویں سے پانی نوش فرمائیں گے تو یہ ماشاءاللہ یہاں پہ جگہ بنائی گئی ہے نلکہ لگائے ہوئے یہاں سے جس کو پانی بھرنا ہو وہ پانی بھر سکتا ہے حجاج کرام کی آسانی کے لیے یہ بیرے روحہ کا جو ہے یہاں پر انہوں نے یہ بنایا ہوئے سسٹم لیکن ہم یہاں سے انشاءاللہ پانی پییں گے بھی اور محمد کے پاس ایک چھوٹی بھریں گے بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ جگہ ہے بیرے روحہ یہاں پہ لکھا وہ بھی ہے بیر و مسجد الروحہ المدینہ المنورہ یہ یہاں پہ لکھا ہوئے جناب یہاں پہ چند ڈرائی فروٹس خالی پانی کی بھریں اور یہاں پہ چائے اور بسکٹ وغیرہ بھی اویلیبل ہیں یہ ایک چھوٹا سا ٹرک کھڑا ہوا یہاں پہ جس کے اوپر یہ سارا بنایا گیا اور بیرے روحہ کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ نلکے لگائے ہوئے تاکہ لوگ یہاں سے بھر سکیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے ستر انبیاء اکرام نے اس کنوے سے پانی پیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے دنیا میں تو وہ بھی یہاں سے پانی پیا گیا یہ پانی بھر لیا ہے اس میں دونوں پانی ہے تو یہ پانی بھر لیا ہے اس والی بوتل کے اندر دونوں پانی ہے یعنی کہ شفا جب بیرے شفا تھا اس کا بھی اور بیرے روحہ کا بھی اور اس کے اندر ابھی ابھی ہم نے اس کو بھی دھوکی اس کے اندر بھی بیرے روحہ سے پانی بھر لیا گیا ہے اور یہ پاکستان لے کے جائیں گے اور اس سے بڑی بھر گئے اپنے پیاروں کو جو ہمارے ہیں گھر والے اور سب لوگ ان کو دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ہے اس پانی کے اندر جتنے لوگ فائدہ اٹھا سکے انشاء اللہ یہ ہماری باس ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے بوٹی ہے بلے سان کی لکڑی اور یہ ساتھ میں آپ دیکھیں اس کے اوپر لیو سے اور یہ لکھا ہے اور یہ ایس کا آئل ہے بلے سانھ کا آئل how much 30 ریال 70 ریال 20 ریال 40 ریال 40 ریال یہ بلے سانھ ہے اور میرے پاس سان سال پہلے کا پڑا ہے بلکل پیکٹیشن خراب نہیں ہے خراب نہیں ہو رہی ہے نہیں بھائی میرے پاس اتخاب ہے میں تین لے کے گئی تھی آج سے سات سال پہلے تب بیس زیادر کی پرن آئی تھی بیلکم ریک جی بدر کی زیارات کر کے ہم لوگ الحمدللہ واپس پہنچ گئے تھوڑی دیر پہلے تقریباً بیس منٹ پہلے پانی مانی چکے لائے ہوئے تھے تو ہوتل میں چلے گئے زہر کی نماز نے ہم نے رستے میں نہیں پڑھوائی کہ حرم اس سے پہلے ہی ہم پہنچ جائیں گے تو شازیہ نے تو روم میں ہی زہر کی نماز پڑھ لی پوری طور پہ ہم لوگ حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں اثر کا ٹائم ہونے والا ہے اس سے پہلے انشاءاللہ زہر ادا کر لیں گے اور پھر اثر پڑھ گے کیونکہ لنچ بھی نہیں کیا وہاں تو کھانا لے کے ہوتل میں ہی چلے جاتے اور وہیں کسر ملکے کھا لیں گے انشاءاللہ تو حرم شریف کے قریب پہنچ گیا ہوں یہ رہے ماشاءاللہ چھتریاں آپ کو رزل آ رہی ہیں اچھا عزیز زیادتوں سے واپس آنے کے بعد میں نے تو روم میں ہی نماز پڑھ لی تھی اور بچے اور زمدرکار صاحب مسجد ربوی جاکے پڑھ کر آئے کیونکہ مجھے بہت دون جانا پڑتا اور میری نماز کا ٹائم نکل جاتا کیونکہ بس انہوں نے بہت لیٹ پہنچایا کیونکہ یہ نماز بھی پڑھ لی تھی برحال اب یہ واپس آتے ہوئے کھانا بھی لے کر آئے کیونکہ یہ اثر پڑھ کر آئے ہیں بھوپ بھی اتنی لگی بھی اور مجھے خاصی کا اتنا شدید دورہ تھا کہ میں بتا رہی سکتی آپ سے یہ بہت کیا حالت تھی خیر بہرحال اب کھانا کھاتے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آسمان بھی اور مسجد نبوی کا منظر بھی چھتریاں اس وقت بند ہو چکی ہوئی ہیں سمبرلہ جو ہیں وہ بند ہوئی ہوئی ہیں اور محمد کہہ رہے ہیں کہ چاند بھی دکھائیں چاند کتنا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں مغرب کا ٹائم ہوا چاہ رہا ہے تھوڑی دیر ہے بھی مغرب میں عشاء کے بعد بچوں کا ارادہ تھا بندہود جانے کا تو ابھی ہم لوگ بندہود کی طرف جا رہے ہیں شازیہ بھی وہی ملے گی ہمیں راستے میں گیٹ نمبر سکسٹین کے پاس تھری سکسٹین تین سو سولہ چلتے ہیں ابھی شازیہ سے بھی ملتے ہیں پھر بندہود چلتے ہیں وہاں سے چھوٹی موٹی ایک دو چیزیں بھی لینی ہے اور وزٹ بھی ہو جائے گا شازیہ کیا اس دن ہمارے ساتھ شازیہ نہیں گئی تھی وہاں بندہود بند تھا وہی اس کے برابر میں بیلنگ میں ایک اور چھوٹی سپر مارکٹ ہے بندہود کی یہ ہم نے تھوڑا بات سامان جو بھی تھا وہ لے لیا بھی فلحال ایک رس کا پیکٹ ہے ایک دودھ کا ڈپا ہے ڈرائیڈ میلک اور بچوں نے کچھ اپنے لیے بچ چیزیں لیے چاکلٹ وغیرہ ہم نے یہاں پہ کریں گے ہم نے ابھی بندہود آئے تھے تربو ریڈر شاپنگ کیتے ہیں یہ بستبیل ہم نے پتر بارے ہیں کروسوں میں یہ ہری بے چاکلٹ وغیرہ کیکرس کے یہ ملک پیکٹ اور یہ بھائی نے مارس لیے شازیہ ایک بھائی پھر گولڈ والی دکان میں گزرے گئے اس پہ جہاں پہ نظر آتا نا گولڈ یہ چلی جاتی ہے وہاں دیکھنے کے لیے یہ دیکھو مجھے بستا آیا بہت میں اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے دیکھو یہاں پہ گولڈ دیکھیں پہ موڈ اچھا ہو جائے تو پھر وہ بڑے والے دیکھو نا تاکہ زیادہ جلدی اچھا ہو جائے یہ دیکھو یہاں پہ یہ بڑے بڑے ہیں نا تو ان کو دیکھ کے جلدی اچھا ہو جائے گا موڈ یہ دیکھیں ہاں ہاں یہ وہ ہیں پینڈنٹس ہیں ہاں 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 مسجد علی وہ نظر آرہی ہیں سامنے اس طرف ہے اور ہمارا ہوتل انہی کے پاس سے جائیں گے تو پیچھے کی طرف ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ لوگ یہاں بھی بیٹھیں انجائی کر رہے ہیں میرا خیال ہم بھی بیٹھیں تھوڑی دیر ہاں 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 یہ اٹھا رہے ہیں یہاں پہ لگا ہوا تھا لیکن ابھی خالی کر کے واپس لے کے جا رہے ہیں اور اندر ہے تو محمد جا رہے ہیں پانی بھننے کے لئے یہ زمزم کا محمد زمزم ہو کے اور گیٹ یاد کر کے جائیے گا ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں کرسان عبداللہ کھانے لگے کونسا عبداللہ سٹرابیری ہاں یہ سٹرابیری والا ہے یہ ہماری شاپنگ یہ ہمارا بل اس بل کا دکھانے کا فائدہ کوئی ہے نہیں کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں آپ لوگ پرائسز تو کمپیر نہیں کرسکتے ہیں ہم لوگ پرائسز اسی لئے بتاتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو سکے پھر بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے تو موسٹ ویلکم یہ چیزیں اور یہ ان کے پرائسز ان ریالز موسیقی